اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں مٹن ران روز تو اس کے لئے میں نے ٹو اینڈ ہاف کیجی ران لے لی تھی اس کے میں نے پیسیز کروا لیا ہے آپ ثابت ران کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے نائف لے کر اس طرح سے میں نے اس میں ہولز کر دیئے تھے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اس کے اندر چلا جائے اور ٹیسٹ آ جائے اور اس کے لئے میں نے ٹو ٹی سپون پیپری کا پاورڈر لیا ہے کلر کے لئے آپ کشمیری لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے اور ٹو ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ٹو ٹی بل سپون بھر کے میں نے کورینڈر پاورڈر لیا ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے ایک لیمن کا جوس ایک کپ دہی اور میٹ ٹینڈرائزر میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون میٹ ٹینڈرائزر ڈالوں گی آپ اس کو اسکپی کر سکتے ہیں اور میں اس میں فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون ٹو ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیس اور ٹو ٹیبل سپون میں نے دکہ مسالہ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون چلی سوس اور ون ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایسی بھی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے باول میں میں نے دہی ڈال دیا ہے لیمن جوس ڈال دوں گی اور سارے ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے فوڈ کلر دکہ مسالہ اور اس میں ہم گرم مسالہ اور کورینڈر پاودر کٹیوی لال مرچے نامک اور پیپرکا پاودر ڈال دیں گے چلی سوس اور سویا سوس ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہدرک لیسن کا پیسٹ اور اچھی طرح سے ان چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے آپ میٹ ٹینڈرائزر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ون ٹیبل سپون میٹ ٹینڈرائزر ڈال رہی ہوں آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اوور نائٹ رکھیں گے اس کے بعد یہ اچھی طرح سے گل جائے گی تو اب دیکھیں میں نے اس میں میٹ ٹینڈرائزر ڈال دیا ہے دوبارہ سے مسالے کو مکس کر لیں گے یہ ہماری میرینیشن ریڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے گوش کو ہم نے سارا مسالہ لگا دینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو اب ہم ران کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں ران کے اس طرح سے پیسز کروا لیے تھے اور ان میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اور نائف کے ساتھ میں نے ہولز بھی کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح اس کے اندر مسالہ چلا جائے اور ٹیسٹ آ جائے اب سارا کا سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے اتنا مسالہ انف ہوگا اس کے لیے تو اچھی طرح سے اس میں مسالہ ڈال دیں گے اور مسالہ ڈال کے ہم نے بہت اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے میں گلافز پین کے مکس کروں گی کیونکہ اس میں دکھا مسالہ ڈالا ہے اس میں کافی زیادہ مرچیں ہوتی ہیں تو وہ ہاتھ کو نہ لگیں تو اچھی طرح سے ہم نے مساج کر لینا ہے اس کا تو بہت اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے دیکھیں میں نے مسالہ لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو کلنگ ریپ کے ساتھ اچھی طرح سے ریپ کریں گے اس کے بعد میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی اوور نائٹ میرینیٹ کروں گی آپ دو سے تین گھنٹے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کر لیا تھا تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کو کوک کروں گی میں اس کو پریشر ککر میں پکاؤں گی اب میں نے یہاں پہ نائن لیٹر کا پریشر ککر لے لیا ہے بڑی سائز کر لیا ہے تو اب میں اس میں ایک کلاس پانی کا ڈال دوں گی اس میں گرم مسالے ڈالیں گے سابت کالی میرچ دو سب سلائچی اور لانگ اور میں نے سینیمن سٹک لیا ہے جائفل اور جاویتری کا چھوٹا سا پیس لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے خوشبو کے لیے اب ایک ایک کر کے اس میں میں ران کے پیسز رکھ دوں گی آپ چاہیں تو سابت ران کو بھی روز کر سکتے ہیں اب میں اس میں سارے پیسز رکھ دوں گی جتنا بھی میرینیشن ریمیننگ رہ جائے گا مسالہ وہ سارا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا تو اب میں ایک پریشر ککر کو بند کر دوں گی اور بند کر کے ہم نے اس کو کک کرنا ہے اور اس کی وسل لگا لیں گے ہم اوپر تو اچھی طرح سے پریشر ککر کو بند کر لیں گے اب میں اس پر وسل لگا دوں گی اور ہائی فلیم کر کے پہلے ایک وسل آنے پر ہم اس کو کک کریں گے ایک سی ٹی آنے پر پہلے ہائی فلیم پر کک کریں گے اس کے بعد لو فلیم پر ہم 35 منٹس کے لئے اس کو کوک کر لیں گے تو 35 منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور اس کا سارا پریشر نکل جائے تب تک ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے تو اب ہم چیک کرتے ہیں تو ران جو ہے بلکل اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی تھی سوفٹ ہو گئی تھی تو اب میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جتنے بھی پیسیز ہیں ران کے ان کو ہم نے سیپریٹ کر لینا ہے اور جو بھی اس پر پانی رہ گیا ہے اس کو ہائی فلیم پر ڈرائے کر لیں گے تاکہ یہ ڈرائے سا مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے اس کے بعد ہم اون میں اس کو روز کر لیں گے ہم نے اس کو اون میں روز کرنا ہے تو میں نے اون کی ٹری پر ان کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں مسالہ بلکل ڈرائے ہو گیا تھا تو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب سب سے پہلے آئل برش کر دیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے آئل کے ساتھ ان کو کور کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سارا کا سارا مسالہ لگا لیں گے جو ہم نے ڈرائے کیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آئل برش کر دوں گی تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جائے اب میں اس کے اوپر سارا مسالہ لگا دوں گی سارا مسالہ میں نے ڈرائے کر لیا تھا اسی طرح سے آپ نے اس کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اسی میں سارا ٹیسٹ ہوگا اب اس کے بعد سارا مسالہ اس کے اوپر برش کر دیتے ہیں اب میں اس کو اون میں رکھ دوں گی اور اس کو ہم اچھا سا کلر دے دیں گے تو اون کو پہلے ہی دس منٹ کے لئے پری ہیٹ کر لیا تھا 200 ڈگری پر رکھ کے اب میں اس کو اون میں پلیس کر دوں گی ٹری کو اب دوبارہ سے اس کو کور کریں گے اور 30 منٹ کے لئے اوپر اور نیچے کی گریل آن کر کے 200 ڈگری پر ہم ان کو اچھی طرح سے روست کر لیں گے تاکہ اس پر اچھا سا کلر آ جائے 30 منٹ کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا یہ اوپر سے روست ہو گئی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن جوس ہم سکویز کر دیں گے اور آپ چاہئے تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو گرم گرم ہماری ران روست بلکل ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ ٹینڈر ہو گئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ